فلم کی سروعات میں ہمیں ایک بیچ کو دکھایا جاتا ہے اور وہی ہم سیمی نام کے ایک اولڈ سی ٹرٹل کو دیکھتے ہیں جو آج بہت خوز ہوتا ہے کیونکہ جلدی ہو گرینڈ با بننے والا تھا وہ اپنی کہانی بتاتا ہے کہ اس کا جن ماس سے پچاس سال پہلے اسی بیچ پر ہوا تھا جب یہ بیچ دیزارٹیڈ ہوا کرتا تھا اور وہاں صرف سی ٹرٹل سے نجر آیا کرتے تھے جب وہ پیدا ہوا تھا تب اس کے ساتھ کے سب ہی ٹرٹلز اپنے انڈے سے نکل کر پان کیور جانے لگتے ہیں پر وہ گڑھے میں ہی فضا ہوتا ہے اور اس کے کافی کوشش کے بعد بھی وہ گڑھے سے باہر نہیں آ پاتا تب ہی ایک سیگل آ کر اس کے سگار کے لیے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے پر کسی طرح سے وہ اس سے خود کو چھڑا کر نیچی آ گرتا ہے جہاں اسے سیلی نام کی ایک فیمیل ٹرٹل ملتی ہے وہ سیمی کو پانی میں چلنے کو کہتی ہے پر وہ تھگان کی کارن ہل بھی نہیں سکتا تھا اس لیے سیلی اور باقی ٹرٹلز پانی میں چلے جاتے ہیں اور سیمی پورے دن ایک ہی جگے لیٹا رہتا ہے رات کو اسے ویجن آتا ہے کہ سیلی کو کوئی سیگل اپنا سگار بنانے والا ہے تب ہی اس کی آنکھ کھلی آتی ہے اور وہاں وہ خود کو اکیلا پا کر بہت دکھی ہوتا ہے تب ہی پانی کی ایک لہر اس کی طرف آتی ہے جس کارن وہ جس ٹوٹے ہوئے رافٹ پر ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے آفی سمدر کی اور جانے لگتا ہے اور وہ پوری رات پانی کے بھاو کے ساتھ رافٹ کے سہارے سمدر میں تیرتا رہتا ہے اگلے دن جب وہ رافٹ سے اتر کر سمدر میں جانے کی حیمت کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں تین بڑے سیٹ ٹرٹلز آ جاتے ہیں انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ سیمی کا جنم کل ہی ہوا ہے تب ان میں سے دو ٹرٹلز اسے چھوٹا سمجھ کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اوسن کے اندر اسے بہت سے کخار کریچرز ملیں گے جو اس کا سکار کرنے کے لیے بیتاب ہیں سیمی سن کر بہت ڈرنے لگتا ہے پر انہیں میں سے ایک سمجھدار ٹرٹلز اسے سمجھاتی ہے کہ اسے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور اپنے من کی باتوں کو سن کر بینہ ڈرے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے بعد وہ اسے گوڈ لک بول کر وہاں سے چلے جاتے ہیں سیمی ان کی بات مان کر پانی کے اندر جانے کی ہمت کرتا ہے پر تب ہی ایک پیرانہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے سیمی اسے بہت گھورا جاتا ہے اور نیچے دیکھنے پر اسے سمجھدر میں بہت الگ الگ ترہ کے کریچرز نظر آتے ہیں اس لیے وہ ڈر کے اپنے رافٹ پر ہی بیٹھا رہتا ہے وہی ہم ری نام کے ایک اور چھوٹے سیٹ ٹٹل کو دیکھتے ہیں جو خود بھی سیمی کی طرح اکیلا ہوتا ہے اور وہاں کے باقی سیٹ ٹٹل کی گروپ کے ساتھ جوئن ہونے کی کوشش کرتا ہے پر سب ہی اسے بھگا دیتے ہیں اور تب ہی وہاں وہ سیمی سے ملتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو انٹریڈیوز کرتے ہیں اور بات کے دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ دونوں سیم بیچ پر سیم ڈے ہی پیدا ہوئے تھے یہ جان کر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک دوس دیکھو بھائی ماننے لگتے ہیں اس کے بعد سے وہ دونوں ایک ساتھ ہی رہنے لگتے ہیں اور اس دوران ہی وہ پہلی بھر ساتھ میں سمدر کے اندر جاتے ہیں جہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگتا ہے اور وہ دونوں وہاں ایک ساتھ بہت انجوئے کرتے ہیں اور سمدر کے الگ الگ کریچرز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی طرح سے دن بیٹھتا رہتا ہے اور اب وہ پہلے سے بہت بڑے ہو چکے تھے ایک دن ری سیمی سے بات کرنے کے دوران اسے کہ کہتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں اور ہم دونوں کو اپنی پارٹنرز ڈھونڈ لینے چاہیے جس کے ساتھ ہم اپنی آگے کی لائف گجار سکیں ری سیمی سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اسے کس ٹائپ کی پارٹنر پسند ہے تب ری کے بہت انسسٹ کرنے پر سیمی اسے سیلی کے بارے میں بتاتا ہے جسے وہ بچپن میں دیکھتے ہی پسند کرنے لگا تھا اور ساتھ ہی اس نے سیلی کی جان بھی بچائی تھی سیمی کی بات سن کر ری اسے کہتا ہے کہ وہ واقعی تم ہمارے لیے اچھی پارٹنر ہو سکتی ہے اور یہ اوشن بہت ہی چھوٹا ہے ایک نہ ایک دن تم جرور ایک دوسرے کو مل ہی جاؤ گے سمی کے ساتھ سیمی اور ری کی دوستی اور بھی گہری ہوتی جاتی ہے اور سیمی اکثر ہی سیلی کو یاد کیا کرتا تھا ایک دن ری سیمی کو چیئر کرنے کے لیے اسے اپنے اکٹوپس دوست کے پاس لے جاتا ہے جہاں وہ دونوں اکٹوپس کی ٹینٹیکلز پر رائٹ کر کے بہت انجوئی کرتے ہیں پر تب ہی اچانک کہیں سے سمدر میں کروڈ آئل ملنا شروع ہو جاتا ہے اور سیمی اور ری کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخری کیا ہو سکتا ہے اس آئل سے سمدر میں بہت نقصان ہوتا ہے جس سے وہاں کے رہنے والے جیو کو بھی خطرہ تھا سیمی اور ری یہ دیکھ کر بہت دکھی ہوتے ہیں اور اوپر آنے پر انہیں بتا چلتا ہے کہ اصل میں وہاں اویل سے بھرا ایک سے پلٹ چکا تھا جس کاران اس میں موجود اویل سمدر میں بھی آ چکا تھا ری اور سیمی کا ہیومن کے ساتھ یہ پہلا انکاؤنٹر تھا اور اسی کے ساتھ ہی ان دونوں کا بورا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے ایک دن جب وہ دونوں اپنے رافٹ پر سو رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک ان کی رافٹ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دونوں سمدر میں چلے آتے ہیں پر وہاں سیمی بہت سے مجلیوں کے ساتھ ایک نیٹ میں فرض جاتا ہے اور نیٹ میں فرضیں ہی اوپر جانے لگتا ہے ری اسے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ خود بھی ایک دوسرے نیٹ میں فرض جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں نیٹ سے باہر نکلنے پر سیمی خود کو ایک یاج پر پاتا ہے اور وہ ایک سمول اوپننگ کے جریعے وہاں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر آخر میں وہ سمان کی بیچ میں فرض جاتا ہے اور وہ وہاں سے ہل بھی نہیں سکتا تھا کافی دیر تک دھ ہیڈریٹ ہو کر بھی ہوس ہو جاتا ہے پر جب ایک سیلر اسے دیکھتا ہے تو اسے واپر سمدھر میں فیک دیتا ہے پر سمدھر میں پہنچنے کے بعد بھی سیمی کو ہوس نہیں آتا تب ایک ڈولفن اسے واپر جگانے میں اس کی مدد کرتی ہے اور کسی طرح سے وہ پانی کے بہاو کے ساتھ سمدھر کے کنارے آ پہنچتا ہے جہاں رات کو ایک اپل کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اسے اپنی ساتھ لی کر چلے آتے ہیں اگلی صبح جب سیمی کی آنکھ کھلتی ہے تب وہ اپنے سامنے ایک چھوٹی بچی اس کی موم اور ایک کیٹ کو دیکھتا ہے وہ یومن فیملی سیمی کو بہت پیار سے رکھتی ہے اور اسے کھانا بھی دیتی ہے پر ان کے پیٹ فلپی کو سیمی سے بہت جیلس ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ساید اس کے آنے سے اس کی آنے کا دھیان اسے کم ہو جائے گا اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یومن پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کبھی بھی موقع آنے پر وہ اس کا دعوت بنا سکتے ہیں وہی رات کو جب اس بچی کی موم اسے سٹوری سنا رہی ہوتی ہے تب فلپی سیمی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اس نے یہاں سے بھاگنے کے بارے میں کیا پلان کیا ہے پر سیمی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا بات بات میں ہی فلپی سیمی کو اپنی سٹوری بھی بتاتا ہے کہ وہ خود بھی اسی کی طرح اوسن سے بچ کر یہاں آیا تھا جسے سیمی کو پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اور بھی اوسن سے ایک دن سیمی وہاں ویرا نام کی ایک اور سریٹ ٹٹل سے ملتا ہے جو بھی اسے یہی کہتی ہے کہ ہم دونوں یہاں ایک پریزنس کی طرح قید ہیں اور اپنی مرجی سے کہیں نہیں جا سکتے اس لیے تمہیں بھی یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا چاہیے پر اگلے دن ویرا کو وہاں سے سی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ سیمی اور ویرا آپس میں میٹ نہیں ہو سکتے تھے یہاں بھی فلافی سیمی سے جھوٹ کہتی ہے کی ویرا کو سمدر میں اس لیے جانے دیا گیا کیونکہ اس کا سیل بہت ہی ہارڈ ہو چکا تھا اس لیے اس کا ٹٹل سپ نہیں بن سکتا تھا پر وہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے اس سے سیمی بہت ہی اداس ہو جاتا ہے پر اسی رات پوریس اس بیچ پر پہنچ جاتی ہے اور سوی کو اس جگہ سے نکال دیتی ہے تفلافی سیمی سے کہتا ہے کہ اس کے پاس بھاگرے کا اچھا موقع ہے سیمی بھی اس کی بات مان کر چھپ جاتا ہے جس کاران سے وہ بچ جاتا ہے پر اب سیمی اکیلا پڑ جاتا ہے اس لیے کافی دن وہاں یوں ہی گجارنے کے بعد وہ سمدر میں واپس لوٹ جاتا ہے اور بھوک کے کاران لکڑیا کھانا شروع کر دیتا ہے اور دھیر سارا کچھرا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پولیتین بیگ میں فرض جاتا ہے لیکن تب ہی ویرا وہاں آ کر اسے بچا لیتی ہے سیمی اسے واپس مل کر بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد ویرا اسے ایک ایسی جگہ لے جاتی ہے جہاں ڈھیر سارا سی فوڈ ہوتا ہے سیمی مجھے سے انہیں کھانے لگتا ہے پر تب ہی وہاں انہیں ایک ٹوٹل ملتی ہے جس کے پیچھے ایک ساکھ لگی ہوتی ہے سیمی اسے ساکھ سے بچانے میں اس کی مدد کرتا ہے اور آخر میں وہ ایک سمال اوپننگ میں شب جاتے ہیں پر وہ سارک پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تو ویرا انہیں بچانے کے لیے ساکھ کے سامنے آ جاتی ہے پر وہ اپنے کچھ موپس کا استعمال کر کے اس سارک کو آن سے بھگا دیتی ہے اس کے بعد ویرا مدد کر کے سیمی اور اس ٹرٹل کو وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے پر آپس میں بات کرتی سمیں سیمی کو پتا چلتا ہے کہ وہ ٹرٹل اصل میں سیلی ہی ہے جسے اس نے بچپن میں دیکھا تھا سیلی کو بھی سیمی یاد آ جاتا ہے اس لیے وہ بھی اسے پہچان جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں آپس میں بات کرنے کے دورانی سیمی سیلی کے سامنے یہ جاہر کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا گھومنا چاہتا ہے اور الگ الگ سمودروں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اور وہ سیلی کو بھی اس کے سفر میں اس کا ساتھ دنے کے بارے میں پوچھتا ہے سیلی کو بھی اس کا آئیڈیا بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے اور وہ اس کے ساں چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تب سیمی اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے سیکرٹ پیسز کی تلاس کرنی ہوگی اس لیے وہ ساتھ میں سیکرٹ پیسز ڈھوننے نکل جاتے ہیں راستے میں وہ ایک سیل سے اس بارے میں پوچھتے ہیں پر اسے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا پر وہ انہیں سفز کے بارے میں بتاتا ہے جہاں انہیں اس بارے میں کچھ گلو مل سکتے تھے اور وہ تیارتے ہوئے ایک سپ پوڑ تک پہنچتے ہیں پر وہاں انہیں کچھ نہیں ملتا تب وہ اور آگے کی سفر پر نکل جاتے ہیں اور تیارتے ہوئے فریش وارٹر میں پہنچاتے ہیں جہاں انہیں بہت اعلق اور خطرناک طرح کے کریچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہیں پیرانہ کی ایک جھنڈ انہیں گھیر لیتی ہے پر ان کے سکار کرنے سے پہلے ہی ایک ایگل سیمی کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے گھوشلے میں لے آتا ہے پر وہاں کی اچائی سے سیمی کو ایک سپ نجر آتا ہے پر ادنے میں وہ پھر ٹوٹ کر نیچے آگرتا ہے اور وہ سیلی سے واپس مل جاتا ہے اس کے بعد سیمی اور سیلی اس سپ کا پیشہ کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں پر وہاں ایک انسٹن سے سیلی سیمی سے الگ ہو جاتی ہے اور کافی کوشش کے بعد بھی سیمی اسے ڈھونڈ نہیں پاتا اور اسی کے ساتھ وہ اپنے میسن میں بھی ناکہ میں اب رہتا ہے سیلی کے جانے کے بعد سیمی بہت اداس ہو جاتا ہے پر تب اسے ایک اول ٹرٹل کا پل ملتے ہیں وہ اسے ایک ٹرٹل کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے سیل پر سارک بائٹ کا نیچان ہوتا ہے اس سے سیمی سمجھ جاتا ہے کہ وہ سیلی کی ہی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ جان کر بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ اب بھی جیوی تھے وہ اس کی تلاش میں کافی دنوں تک یوں ہی لگا رہتا ہے پر اس کے باجود بھی وہ سیلی کو ڈون نہیں پاتا اور اسی طرح سے وہ انٹارٹک تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تھنڈ سے بہت کانپ رہا ہوتا ہے اس کی حالت دیکھر وہاں سے گجر رہی ایکولوجسٹ کی ایک ٹیم اسے پگڑ لیتی ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے اسے اپنے لیب میں لے آتی ہیں اور وہاں فورچنیٹلی سیمی کو سیلی دکھائی پڑتی ہے وہ اسے ملنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر کوئی بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ سیمی کو ریسکیو چینٹر لاتے ہیں وہاں قسمت سے سیمی کو فلافی نام کی وہی کیٹ مل جاتی ہے وہ فلافی سے اسے یہاں سے باہر نکالنے میں اس کی مدد مانگتا ہے پر تب ہی اس کی لیڈی اونر بھی وہاں آ جاتی ہیں وہ سیمی کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہیں اور اس کی کیوریوسٹی کو دیکھ کر اسے وہاں سے ریلیج کر دیتی ہے وہاں سے جاتے سمیں اسے دو ٹرٹل ملتے ہیں جو اسے ایک ٹرٹل کو ٹرپ سے نکالنے میں اس کی مدد مانگتے ہیں اور جب سیمی وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اصل میں وہ ٹرٹل اس کا پرانا دوست رے ہی تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو واپن دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑی ہیلپ کے بعد ریو اس ٹرپ سے ریاہ ہو جاتا ہے پھر سیمی رے کو اپنی ساری کہانی بتا دیتا ہے سیلی کے لیے سیمی کو اتنا چنتیت دیکھ کر رے اسے ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں وہ رہا کرتا تھا وہاں سیمی رے کی پارٹنر ریٹا سے بھی ملتا ہے وہاں بات کرنے کے دوران سیمی اسے سیلی کے بارے میں بتا دیتا ہے تب ریٹا اسے کہتی ہے کہ اس نے اسے یہیں تھوڑی در پہلے دیکھا تھا اصل میں وہ وہی رہنے لگی تھی پر تب وہاں وہ دیکھتا ہے سیلی کسی دوسرے ٹرٹل کے ساتھ ہوتی ہے یہ دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ سیلی نے اپنا میٹ ڈھون لیا ہے اس لیے وہ اسے ملنے بھی نہیں جاتا اور اداس ہو کر ریٹا اور رے کے پاس آ جاتا ہے اور انہیں بھی یہ بات بتا دیتا ہے پر وہاں سیمی کو پتا چلتا ہے کہ جس ٹرٹل کو اس نے سیلی کے ساتھ دیکھا تھا وہ رہ بھی تھا جو اکثر کسی بھی ٹرٹل کو دیکھ کر اسے فلٹ کرنے لگتا تھا اور سیلی کے ساتھ بھی اوبارس فلٹ ہی کر رہا تھا یہ جان کر سیمی کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ بھا کر سیلی سے ملنے جاتا ہے جہاں ایک سارک اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے سیمی اسے ساکھ سے بچا لیتا ہے اور اس طرح سے آخر میں سیمی اور سیلی کا ریونین ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے میٹ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد سے اسٹوری واپس سے پریزنٹ میں آتی ہے جہاں آپ سبھی بی بی ٹرٹلز اپنے انڈے سے باہر آ چکے تھے اور ری اور سیمی انہیں روڈ کروز کروا رہے ہوتے ہیں پر انہیں میں سے ایک ٹرٹل سیمی سے مدد مانگتا ہے یہ دیکھ کر اسے اپنا بچپنے آدھا جاتا ہے وہ خوشی سے اسے گڑھے سے باہر نکال دیتا ہے اور وہ بی بی ٹرٹل پانی کی اور جانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں انڈ ہو جاتی ہے